بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے دوستو آج جیسے ویڈیو میں ہم کتے کے مطلق بات کرنے والے ہیں کتا جسے انگریزی میں ڈاک کہا جاتا ہے پیارے دوستو کتے کو پانتو جنوان کے طور پر پوری دنیا میں پالا جاتا ہے اور آج سے ہزاروں سال پہلے کتے کے ساتھ انسان کی محبت کا آراز ہو چکا تھا کتو سے انسان کو کپی لگاؤ بھی ہے ہزاروں سال پہلے انسان نے کتے کو پالا سیکھ لیا تھا آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کتے کو گھر میں پالا پیسہ ہے اسلام کتوں کے مطلق کیا کہتا ہے کتے کے تک کیا پالٹیز ہوتی ہیں ویڈیو کا آغاز ٹک رہے ہیں السلام علیکم یونیک انکیٹر پر خوش آمدی پیارے دوستو کتا پوری دنیا میں پالا جاتے والا ایک ایسا جنوان ہے جس کو مغرب کے معاشرے میں بہت قدر و قیمت کی نکاح سے دکھا جاتا ہے ان کو گھر میں شوقیتوں کا پالا جاتا ہے اور اس کے علامات کہا جاتا ہے کہ کتے کی چاسوں سے زائد نسلیں ہیں جو پوری دنیا میں پائی ہوتی ہیں مزید یہ کہ کتے کو وفاداری کی علامت بھی سمجھا جاتا ہے لیکن اسلام میں کتے کی کیا اہمیت ہے اسلام کتے کو شوقیت اور پالے سے منع کرتا ہے لیکن کچھ صورتوں میں کتے کو پالا جائز قرار دیا گیا ہے جو کہ اسلام کے مطابق ہے پہلے دوستو کتے کو آپ پہلی صورت میں تب گھر میں رکھ سکتے ہیں جب آپ ففاظت کی غرض سے رکھیں دوسرا اگر آپ اپنے کاروبار جیسے کھیلی پالی اور مال کوئشی کی حفاظت کے لیے رکھنا چاہیں جو رکھ سکتے ہیں اس کے علامہ تیسرا اگر آپ شکاہ کے گھر سے کتے کو گھر میں رکھنا یا پالا چاہیں تو آپ رکھ یا پال سکتے ہیں لیکن حفاظت کی لیے صرف اس کے علامہ آپ شوقیت اور پال جیسے بغرب کے معاشر میں ہوتا ہے ایسے آپ گھر میں کتے کو نہیں رکھ سکتے کیونکہ کتہ نرجس و نباک ہوتا ہے اس کے علامہ سائنس بھی اس کے انطلعے کہتی ہے کہ کتے کا تھوک خطرناک ہوتا ہے اور اس سے کئی ساری بیماریاں بھی پیدا ہوتی ہیں جو انسان کے لیے خطرناک ہوتی ہیں پہلے دوستو آگے جال کر آپ کو بدائیں کہ کتہ انتہائی مپادا جرمت ہے اس کو جو بھی مرے یہ کھا لینا ہے اس کے علامہ کتے کے ایک والٹی یہ بھی ہے کہ یہ اپنے والد سے انتہائی مپادا ہوتا ہے اور کتہ زندلانے سے پہلے ہی ڈیٹیکٹ کام لیتا ہے اسے یہ پتہ جال لیتا ہے کہ اب زندلانے والا ہے اور وہ کچھ ایسی آوازے نکالتا یا ایسا رییکٹ کرتا ہے جس سے یہ پتہ جال جائے کہ کچھ بڑا ہونے والا ہے پہلے دوستو ایک ریسارج میں بھی یہ واضح ہو چکا اور جمعان میں ایک منتبہ ایسا ہو چکا کہ زندلانے سے پہلے کتوں نے کھنبلی مجا دی اور ایسا ماحول پینا کر دیا جس سے پتہ جال سکے کہ کچھ نہ کچھ تو گر بر ضرور ہے آخر میں آپ کو کتے کی پینایش کے مطلق بتائیں تو اس کے مطلق دو واقعات جو مشہور ہیں اس میں پہلا وقت یہ ہے کہ کتے کو عزت آدم علیہ السلام کی مٹی سے بنایا گیا جب آدم علیہ السلام کی کتلے پر شیطان نے خوب بھی جاتا آدم علیہ السلام کے جسم سے اس مٹی کو لے کر کتے کی پیدائش کی گئی تھی اس کے علاوہ دوسری جو ربائع عام ہے وہ مجھو ہے کہ کتے کو شیطان کے خوب سے پیدا کیا گیا ہے پیرے دوستو یہ وجہ ہے کہ کتا شیطان کو بھی دیکھ سکتا ہے اور یہ پریشتے کو دیکھنے کی سلائیت بھی رکھتا ہے پیرے دوستو کتے کے بدلے کا بھی زیادہ محبت بھی پائی جاتی ہے اسے گروہ میں شوکیہ پر پالا بھی جاتا ہے اکثر یہ مغرب کے معجلے بھی ہوتا ہے اسلام کے بارے میں بھی آپ کو بتایا یہ ویڈیو کتے پالے والے لوگوں کے لیے بہت خاص ہو سکتی ہے تو دوستو یہ کیا آج کی ویڈیو امید کرتے ہیں آپ کو بسا نائی ہوگی ہمارے سینل یونیکنس ٹیلی کو سبسکراب کریں اور گرر آئیکن کو دبائیں آپ سے ایک لی ویڈیو میں ملاقات ہوگی اللہ علیہ وآلہ موسیقی موسیقی موسیقی